موسیقی ہماس حنوہ اسمیل حانیہ کی شہادت کا بدلہ خامنائی نے ایران کو اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا امریکی میڈیا کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر نے ایران کی سپریم نیشنل سیکیروٹی کانسل کے ہنگامی ازلاس میں یہ حکم دیا ہے اس سے قبل خامنائی نے اسمیل حانیہ کی شہادت پر رضی عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ حانیہ کے قتل کا بدلہ لینا تہران کا فرض ہے شہید ہونے والے اسمیل حانیہ کی نمازی جنازہ آج تہران میں ادا کی جائے گی تدفین جمعہ کو دوہا میں ہوگی اسمیل حانیہ کے تین بیٹے چار پوتے اور خاندان کی اناسی افراد بھی اسرائیلی حملوں میں شہید ہو چکے ہیں اسرائیل کو اسمیل حانیہ کی موجودگی کا مقام کا علم کیسے ہوا یورپی مبسر برائے مشرق کی گستہ ایلیہ جے مگنیہ نے رات سے پردہ اٹھا دیا مگنیہ کے مطابق اسمیل حانیہ کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل کا جسوسی سافٹ ویر استعمال کیا گیا اسرائیل نے اسمیل حانیہ کے وارچ سے پیغام جدید ترین سپائی ویر لگائے سپائی سافٹ ویر نے اسرائیل انٹیلیجنس ایجنسی کو اسمیل حانیہ کی لوکیشن بتائی اسمیل حانیہ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہونے والی کال کے بعد قتل کیا گیا کال کے دوران اسمیل حانیہ کے مقام کی نشانتہ ہی کی گئی اسمیل حانیہ کی شہادت پر مشرق بستہ کی کشیدہ صورتحال سلامتی کاؤنسل کا ہنگام اجلاس ایرانی مندوب نے کہا کہ اسرائیل یہ جور میں امریکی انٹیلیجنس کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا عالمی برادری اسرائیل کے جرائم سے لا تعلق نہیں رہ سکتی اسرائیل یہ حکومت کو عالمی قوانین کی خلاف برزی کی اجازت نہیں دی جا سکتی اسرائیل سے فوری طور پر غزہ سمت خیطے میں جارہیت بند کرنے کا مطالبہ کیا جائے پیٹولی مصموات کی قیمتوں میں کمی پیٹول 6 روپے 17 پیسے فی لیٹر پیٹول کی نئی قیمت 279 روپے 49 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی 272 روپے 77 پیسے فی لیٹر مقرر لائٹ ڈیزل کی قیمت 5 روپے 72 پیسے کم ہو کر 160 روپے 53 پیسے فی لیٹر ہو گئی مٹی کا تیل 6 روپے 32 پیسے فی لیٹر سستہ نئی قیمت 177 روپے 49 پیسے فی لیٹر مقرر مہنگی بجلی اور ٹیکسس کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا ساتھ میں روز میں داخل حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ تاریخ فضل جہدری کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے تنفاظہ طبقے کو ریلیف کیا جائے وزیراعظم نے بجلی کے بیلو میں پچاس ارب کی سبسیڈی دے رکھی ہے امیر مقام نے کہا ہماری اور جماعت اسلامی کی ڈیمانڈ ایک ہے امید ہے مذاکرات مصفت رہیں گے جماعت اسلامی کو دھرنا ختم کرنا چاہیے لیاقت بلوچ نے کہا حکومت کی طرف سے غیر سنجید کی نظر آئی تو مذاکرات ختم کر دیں گے حافظ نیمو رحمان کا کہنا ہے کہ دھرنا اور مذاکرات جاری رہیں گے